ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ ہلکان، انٹر بنگ بینگ میں، ڈالر ایک ہی جڑکے میں، آٹھ روپیہ چھاسی پیسے مہنگا، دو سو اتالیس روپیہ پیچھاسی پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپیہ اضافہ سے دو سو پینتالیس روپیہ کا ہو گیا ہے تو ڈالر کی اونچی اوران روپیہ ہلکان انٹر بنگ میں ڈالر ایک ہی جٹکے میں آٹھ روپے چیاسی پیسے مہنگا ہو گیا دو سو انتالیس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے اضافہ سے دو سو پینتالیس روپے کا ہو گیا ہے تو ڈالر کی اونچی اڈان جاری ہے انٹر بنگ میں ڈالر ایک ہی جٹکے میں آٹھ روپے چیاسی پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت دو سو انتالس روپے ہو گئی ہے اور اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے زافر سے دو سو پینٹالس روپے ہو گئی ہے تو ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے اور روپے ہلکان ہو چکا ہے انٹر بینگ میں ڈالر ایک ہی جٹکے میں آٹھ روپے چیاسی پیسے مہنگا دو سو انتالس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے زافر سے دو سو پینٹالس روپے کا ہو گیا ہے تو آپ کو کاروباری حوالے سے خبر دے رہے ہیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے حکومت کی جانب سے بھی یہ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈالر میں انویسٹمنٹ نہ کریں اور ڈالر کے پر کیپ بھی ختم کر دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے ایک ہی جھٹکے میں آٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان انٹرمنگ میں ڈالر ایک ہی جھٹکے میں آٹھ روپے چیاسی پیسے مہنگا ہو چکا ہے دو سو انتالس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا ہے احتشام مفتی سے تفصیلات لیں گے جی احتشام بتائیے گا جی ذرہ مبادلہ کے جو بہران ہے اس پر قابو پانے کے لیے مطلوبہ شرائط پورا کر کے آئی ایم ایف پرگرام میں شامولیت کے نتائج آج بھی ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکٹوں میں ڈالر کی لمبی چھلانگ سے نظر آ رہا ہے پھل وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر آٹھ روپے چیاسی پیسے کے اضافے سے دو سو انتالیس روپے پچھتر پیسے کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے اور یہ ریٹس برامداد کے لیے ہیں جبکہ انٹر بینک میں ہی ایمپورٹس کے لیے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر دو سو اننچاس اور دو سو پچاس روپے میں فرام کیا جا رہے ہیں ایکسچینج کمپنیوں کی جانت سے ڈالر کو آزاد کر کے مارکٹ فورسز پر چھوڑنے کے فیصلے سے آج جوسرے دن بھی اوپن ریٹ ڈالر کے بارہ روپے کے نمائے اضافے سے دو سو پچپن روپے کی سطح پر پہنچ گیا تھا لیکن فی الوقت دوبارہ کم ہو کر کے ڈالر کی قدر دو روپے کے اضافے سے دو سو پینتالیس روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ذرعبادلہ کے بہران کے سبب جولائی سے ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے پر مستقل دباؤ ہے جس پر قابو پانے کی غرض سے ایکچینج کمپنیوں نے از خود ڈالر کی قدر کو منجبت کرتے ہوئے معمولی نوعیت کا اضافہ کرتے رہے لیکن اس کیپ کے نتیجے میں گری مارکٹ وجود میں آئی جہاں ڈالر وافر مقدار میں تو دستیاب ہے لیکن اس مارکٹ میں ڈالر کی قدر قانونی اوپن مارکٹ کی نسبت پندرہ سے بیس روپے زائد ہو گئی تھی اور ڈالر کے نہ صرف طلبگاروں بلکہ فروغ خونندگان نے بھی زائد قیمت حاصل کرنے کے لیے اس گری مارکٹ کا روح کر لیا تھا جس نے اوپن مارکٹ کی سگرمیوں کو متاثر کیا جہاں ڈالر کے ترقباروں کی جانب سے ڈیمانڈ تو نظر آ رہی تھی لیکن فروغ خونندگان اور اوپن مارکٹ کا روح بتائیے گا کہ آئندہ دنوں میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک جا سکتی ہے کتنا اضافہ ہو سکتا ہے ڈالر کی طلب تو بدستور برقرار ہے درامداد ہمیں کرنی ہے اور بیرون ملک لوگ سفر پہ بھی جا رہے ہیں تو ڈالر کی طلب تو برقرار ہے لیکن ملک میں ذرہ وادلہ کا برقرار چونکہ بہران جاری ہے اور یہ آئندہ ہے بہران کی بات کی ہے تو جو بہران اب پیدا ہو رہا ہے اس اضافہ کے نتیجے میں اس بہران کو قابو پانے میں کیسے مدد مل سکتی ہے جی اس کو قابو پانے میں صرف برامداد میں ملکی برامداد میں اگر اضافہ کا روجان ہو اور جو ہماری ایکسپورٹرز ہیں وہ ہماری برامدنی آمدنی کو اگر دوبارہ واپس ملک میں لائیں اور مارکٹ میں اس کو بھنائیں اور ساتھ ہی ہماری جو ترسیلات ذرہ ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کی چانب سے بھیجی جاتی ہیں اس میں اضافہ ہو اور ان کے لئے کوئی اگر انسینٹیف کا اعلان کیا جائے اور تاکہ وہ حوالہ اور ہنڈی چینل کے بجائے باقاعدہ قانونی چینل سے اگر ڈالر پاکستان ارسال کریں گے تو ڈالر کی بہران میں قدر قابو پایا جا سکتا ہے جو ڈالر کی قیمت آپ آئندہ دنوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں جو مارکٹ میں جو آوازیں آ رہی ہیں کہ ڈالر دو سو ستر سے عبور کر جائے گا تو ڈالر دو سو ستر روپے سے عبور کر جائے گا حکومت کی جانب سے اس صورتحال پر نمٹنے کے لئے کیونکہ شرائط مان لی گئے ہیں ڈالر کے اوپر کیپ ختم کر دی گئی ہے تو کیا حکمت عملی اپنائے گئی ہے آئندہ دنوں کے لئے جو فیل وقت تو یہی جو مارکٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہی پالیسی اختیار کی جاری ہے تاکہ آئی ایم ایس چونکہ چاہتا ہے کہ ڈالر کی قدر کو مارکٹ فورسز پر چھوڑ دیا جائے اور طلب اور رسط کے مطابق ڈالر کے قیمت کا تائین مارکٹ فورسز ہی کریں لہٰذا اگر یہی سلسلہ رہا تو تب ہی ہم پاکستان آئی ایم ایس کے قرض پرگرام میں شامل ہو سکتا ہے اور قرض پرگرام کے بعد جو آئی ایم ایس کا جائزہ میشن پاکستان کا دورہ کرے گا اور اس کے دورہ کرنے کے نتیجے میں غالب امکان ہے کہ جلد ہی پاکستان آئی ایم ایس پرگرام میں شامل ہو اور پاکستان کو قرضے کی قسط حاصل ہو سکے اور ڈالر کی قدر میں قدرے پھیراؤ پیدا ہو سکے ٹھیک ہے پاکستان آئی ایم ایس پرگرام میں تو شامل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو مہنگائی کا توفان آئے گا اس سے عوام کو کتنی مشکلات ہوں گی بہت شکریہ احتشاہ مفتی آپ نے ہمیں تفصیل انعکا کیا ابھی آپ کو براہی